اسلام علیکم سپوکی آرٹی ٹیلز میرے راو ادنان ہے میرا تعلق پاکستان کے شہر کرانچی سے ہے اچھا یہ جو واقع ہے میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یہ دو تین واقعات پر مشتمل ہے یہ واقع ہے اور یہ میرے دوست کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو میں ان کی زمانی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ بتاتے ہیں کہ 2004 کے اندر انہوں نے دیفرینس میں وہ فیس تو میں بتانا نہیں چاہ رہا تو اگر انہوں نے اپنا چینج کیا تھا تو پہلے وہ میں نظر سے کسی دوسرا فیس پر رہتا ہوں گے تو جب وہ شفٹ کسی اور جگہ پہ تو پہلے جو گھر تھا ان کا وہ کرائے کا تھا لیکن جب بعد میں وہ انہوں نے اپنی کچھ پروپٹی سیل کر کے تو اپنا پرسنلی جو ہے وہ گھر دیفرینس پہ خرید لیا وہ بتا رہے کہ وہ ہم لوگ رنگ والوں کے ساتھ جاتے تھے وہاں کیونکہ اس گھر میں فڑا کام تھا تو وہ رنگ والوں کو لے گئے ہم نے کچھ پلمبرز بھی ہم لوگوں نے بنایا ہے گھر اصلا پڑا رہا تھا تو وہ کسی نے سیل کر دیا ہوئے تو دیاری بات ہے جب کوئی آدم نہیں ہے دوبارہ پر اس کو جو ہے شفٹ ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب سے اس کو سیٹ کرتا ہے تو وہ بتا رہے کہ سکون ہونے جو ہے وہ صفائی فائی شروع کی پہلے تو پھر وہ پھر سامنے کڑھو کے ساری صفائی فائی کروایا کرتے تھے دو تین دن کہتے ہیں کہ صفائی میں نکل گئے اس کے بعد پھر وہ رنگ والوں کو انہوں نے برایا تو رنگ والوں سے ان کی بات ہوئی تو انہوں نے رنگ والوں سے بلایا کہ ٹھیک ہے یہ گھر ہیں اس پہ رنگ کرنا ہے تو انہوں نے گھر کو دیکھا دیکھا اور پھر ان کو اسٹیمیٹ وغیرہ بتا دیا ان کو کلر وغیرہ دلا دیا تو پھر گھر بڑا تھا تو یہ کہ اس میں تقریباً دس سے پندرہ دن لگتے ہیں رنگ ہونے میں تو وہ نے کہا کہ صحیح ہے چھیک ہے آپ یہ کام شروع کریں اور یہاں پر تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو گھر کی شعبیاں دے دی تو وہ رنگ والے جو تھے ان کے بروزر والے تھے پہر شعبیاں دیتی وہ رنگ والے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو رنگ والے بتاتے ہیں کہ ہم جو رنگ کنڈل ہے رنگ کی تیاری کنڈل لے گئے تو اپنے حساب سے انہوں نے دیواروں کو کھرشنا شروع کیا تو یہ کہنے لگا ہے کہ ہم نے جب دیواروں کو کھرشنا شروع کیا تو کچھ دیواریں تو ہم نے کھرش لی تو رنگ سے پہلے جو کھرشتے ہیں پالی کے لگرہ بڑھنے کے لیے تو وہ دیواروں نے کھرشی اور اس پر انہوں نے تام بھی کریا کہہ رہے جب ہم اوپر وہنے فلور پر گئے ہیں تو ہم جب دیوار کو کھرش رہے تھے تو ہمیں چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی چیخ رہا ہو کوئی چلار رہا ہو کسی کے کچھوری سے یا سونی سے کوئی کٹ لگاتا ہے یا سونی کو چبوتا ہے اس طرح سے چیخ رہتے ہیں چلار رہتے ہیں شور کر رہتے ہیں اس طرح کی ان کو آوازیں آئیں تو یہ بڑا پریشان ہوئے ہیں پہنے تو یہ سمجھیں شاید کھڑوس سے کوئی چیخ رہا ہے اور چیخنے کی آواز بھی ایسی آ رہی تھی یا کہ لیڈیز کی آواز ہو کچھ بچوں کی آوازیں آ رہی تھی چیخنے کی بہت سے بہت سارے بچے چیخ رہے ہیں اور کوئی لیڈیز کی آواز آ رہی تھی چیخنے کی ایک ہال تھا بہت بڑا اس کی یہ بات بتا رہا ہے اوپر تو وہ بڑے عیرت زدہ آئے تو وہ دو یا تین آدمی نیشے کام کر رہتے ہیں اور اس برقے سے دو آدمی اوپر کام کر رہتے ہیں چار آف راتے ٹوٹلی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ باہر نکل کر آئے تو اس کے جو باہر کو نہیں تھی ہم کھڑے ہو گئے ہم اگرسل کی شکل دیکھنے لیں کہ ہم نے یار یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے اور یہ شور چلانے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے پھرکہ اس کے سراؤنڈنگز بنگلے بھی بنے ہوئے تھے اور بہت سارے تو وہ نے بلایا یار یہ چلانے شور کرنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے تو وہ نے وہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا مہم ہو ہو سکتا ہے کوئی شور کر رہا ہو چلا رہا ہو شور کر رہا ہو تو گھر کسی گھر کے اندر تو ہمیں اس سے کیا مطلب ہے تو کہتے ہیں یہ پھر دوبارہ دیوار بھو خورشنل ہے گیا تو اس وقت آواز نہیں آئی پھر دیوارہ بھو خورشنل شروع کیا اگین این اگین تو پھر ان کو کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے اسے کوئی بہت زور زور سے رو رہا ہے یہ بہت پریشان ہو رہا ہے یہ مسئلہ کیا ہے تو یہ نیچے جو ان کے بنتے کام کر رہے تو وہ بھی اوپر آگے کہہ رہے یار کیوں کون رو رہا ہے کیوں رو رہا ہے کہہ رہا ہے بھائی ہم تو اس کمرے میں ہیں وہ دیوارہ بھو خورشنل ہیں پہلے وہ چکنے کی واضح آ رہی تھی چلنانے کی واضح آ رہی تھی اب جو ہے نا یہ رونے کی واضح آ رہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے پریشان ہو گئے تو وہ انہوں نے کہا اچھے لو کوئی بات نہیں ہے خیر آپ اپنا کام کرو کوئی ہوگا رو رہا ہوگا رونے تو ان کیوں پریشان ہوتی ہو تو کہہ رہے ہیں ہم نے جلدی جلدی وہ جو کمرہ ہم نے آدھا کر لی آتا ہے جس کمرہ سے چکھو کی واضح آ رہی تھی ہم نے دوسری ایک دیوار رہ گئی تھی اس کو ہم کورشنل لگے جیسے ہم اس دوار کو کورشنل لگے تو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سے خون بیٹاوار تو یہ بہت ساتھ خوف زدہ ہو گئے خون بیرہے ہیں اور چھکنے کی اور رونے کی واضح بھی آ رہی ہیں اور یہ واضح آ رہی ہیں کہ ہمیں نہیں مارو ہمیں نہیں مارو ہمیں نہیں مارو اب یہ چھکیں مارتے ہوئے یہ تھی دو آدمی نیچے آ گئے ان کی جو نیچے بندے کام کر رہے تھے اصل میں اس میں وہ ٹھیک ادار بھی تھا اتفاق سے ٹھیک ادار بھی آیا تھا کہ وہ بھائی کیوں آ گیا نیچے کام مکمل نہیں کیا کیا تو وہ نے بولا سر آپ جو رہا اوپر شل کے دیکھے تو اس نے کیا ہو رہا ہے کہہ رہا ٹھیک ادار اوپر یہ ہے اوپر جانے کے بعد جو ہے وہ اس سے دیکھا خود اب کی آفر سے دیوار سے خون بکیتہ بیٹا ہوا نیچے آ رہا ہے تپکنا ایسے کسی کو زبا گیا ہو یا کسی کا خون لگا ہو دیوار پر بیٹا ہوا آتا ہے اب ٹھیک ادار میں بہت پریشان ہو گیا تو وہ بتا رہے ہیں ٹھیک ادار نے وہ جو کھرپی ہوتی نا اس سے اس سے دیوار پر زون سے مارا ٹپ کر گئے تو جیسے اس کو نیچے کی طرح اس کھرپی کو کھیچا تو وہ کہہ رہے ہیں خون بہت سا تیزی سے بینا شروع ہو گیا دیوار کے در سے اب ٹھیک ادار میں پریشان ہو گیا بہت کہہ رہے ہیں یہ کیا پریشانی ہے یہ کیا مسئیبت آ گئی اب وہ گیا نیچے اور پھر اس نے فون کیا ان کو مانکان کو کہ بھائی آپ جندی سے ادار آ جاؤ یہاں پر تو بہت بڑی ٹریجڈی ہو گئی ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اپنا آئے ہیں ان کی مانکان تو وہ نے کیا ہوا ان کو اوپر لے دی گئے تو وہ مانکان سے گل ہے کہ یہ دیکھیں یہ خون کہاں سے بہتا ہوا آ رہا ہے اور انہوں نے دیکھا وہ نے کہا نہیں بھائی یہ خون نہیں ہے کوئی یہ کلنہ ہو لے رہے انہوں نے کہا نہیں سر اس میں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی ہم یہ دوبارہ کر رہے چلیتے تو اس میں سے رونے کی اور چیخیں کی آ رہی تھی آپ گئے رہے ہیں اس کو چیک تو کریں کیا مسئلہ کیا ہے تو کہتے ہیں ان کے سامنے انہوں نے دوبارہ کرپی مار کے اسے خرچا رہا تو ان کو چیخ کی آواز آئی اور خون بیتا ہوا ندر آئے اب یہ بھی سامجھنا در گئے بہت زیادہ اسے کہا یہ کیا ماجرہ ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ کہنے ہو وہ سب جنلی سے سب نیچے ہوتر گئے گئے تو وہ ان سب کو زارو قدار رونے کی آوازیں آ رہی اوپر سے وہ چیخنے کی آواز آ رہی ایسے کہ تم نے ہمیں زخمی کر دیا تم نے ہمیں زخمی کر دیا تو یہ بڑا پریشان ہوا خیر یہ لوگ یہ رنگ والے تو اس کام چھوڑ کے چلے گئے انہوں نے کہا نہیں بھائی فون کیا کہ بھائی یہ ماجرہ کیا ہے یہ جو مکان ہے سوری وہ جو جو اپنا اپنا اسٹریٹ ایجنٹ ہے جس سے تھوڑ یہ مکان لیا تھا اس کو انہوں نے فون کیا ان کو بولا ہے کہ یار تم یہاں پر آ سکتے ہو میرے پاس یہ طرح تمہیں ایک چیز دکھانی ہوئی ہے تو اس نے بھائی کیوں کیا ہوا کہہے آپ آؤ تو سنگھ انہوں نے اس کو بتایا نہیں کہ کیا مسئلہ ہے تو کہنا ہے وہ جو ایجنٹ تھا اسٹریٹ ایجنٹ وہ آیا تو اس نے جا کے جو ہے وہ اس کو دکھا کہ بھائی یہ جو ہے یہ مسئلہ ہے تو اس سے بھی دیکھا تو وہ بھی ذہنی باتیں دیتا وہ دیوار سے خون بیار رہا تو سوالہ نہیں خون نہیں ہے یہ تو مجھے کوئی کرر لگ رہا وہ نہیں بھائی یہ خون نہیں ہے اور میں تمہیں بھی دکھاتا ہوئی کیا ہے تو وہ نے وہ روپی سے ہرکا سا کرچانا تو اس پر ہرکا سا خون نکلا تو وہ بھی کہنے لے گا یہ کیا مسئلہ ہے سمجھ بھی نہیں آرہا بات تو وہ کہنے لے گا اچھا صحیح ہے جو اس گھر کے پرانے مالکان تھے میں ان سے رابطہ کرتا ہوں کہتے ہیں انہوں نے اس کو فون کیا پرانے مالکان کو پرانے مالکان کو جو فون کیا ان سے بات چیت ہوئی تو ان سے اصل میں وہ بات در اصل یہ ہے کہ وہ جو گھر جو انہوں نے لیا تھا ان کو بہت سستہ میں مل گیا تھا تو یہ بڑے خوش تھے کہ یار اتنی ریفائنس کے اندر ہے اس علاقے کے اندر مجھے یہ گھر مل گیا ہے اور اتنا سستہ مل گیا ہے تو ایک اتنا ادنی خوشی سے پورا نہیں سماتا تو وہ ان کے ساتھ ہوا ہوا تھا کہ یار سستہ مل گیا ہے تو اب ان کو اصلیت ان کے سامنے آنے والی تھی تو ان کے مالکان سے جب فون کیا ان سے جب بات کی کہ سر ایسا سا مسئلہ ہے یہ یہ بات ہے تو پہلے تو وہ خاموش رہے خوش نہیں بہنے اس کے بات بہنے کا ٹھیک ہے ہم کوئی ملاقات رکھتے ہیں اور پھر آپ سے میں آگے بات پڑتا ہوں تو کہنے گے کہ وہ جب سامنے آئے ان سے ملاقات ہوئی تو یہ ان کو لے آگے وہ دکھایا ان کو رہا تو وہ کہنے گے بلکل صحیح بات ہے یہاں ایسا ہی کچھ تھا تو کہنے گے اگر آپ کو یہ پتا تھا یہاں ایسا ہی کچھ ہے تو آپ نے ہم کو بتایا کیوں نہیں تو وہ کہنے لگے کہ بس ہم نے یہاں پر دم درود تو کروا دیا تھا اور کافی حد تک یہ مسئلہ حل بھی ہو گیا تھا تو ہم نے جو ہے رہا وہ اپنا اس کو پھر ہم نے سیل کر دیا اس سیل کرنے کی بوجہ یہ بھی تھی کہ میری جو سب سے شوڑی بیٹی تھی نا جہاں ہم لوگ یہاں شفٹ ہونے آئے تھے تو وہ عجیب و غریب حرکات وہ سکانات کر رہی تھی وقت وہ اس طرح کی حرکاتوں سرہ سفنات کر رہی تھی کہ وہ اپنے رات کے وقت اپنے پیروں پر اور ہاتھوں پر الٹی ہو کر کھڑی ہو جاتی تھی تو انہوں نے بولا کہ کیوں خیریت تو کہنا ہے اس گھر میں سات قسم کے جنات ہیں جناتوں نے اس کو پوزیس کر لیا تھا تو ہم نے اس کو بہت علاج کر آیا ہم نے اس کو بڑے بڑے علماء کرام کے پاس لے کے گئے وہ تب جو عامل ہوتے ہیں ان کے پاس لے کے گئے بچی کو مزاروں پر لے کے گئے لیکن ہمارا مسئلہ کا کوئی حل نہیں نکلا تو وہ بتاتے ہیں کہ لاہور سے ایک اللہ والے تھے بزرگ تھے تو وہ کسی نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا تو تفاق سے وہ کناچی آیا تھے تو ہم نے ان سے ٹائم لے کے ان کو بلائیا تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ جب اللہ والے بزرگ کناچی آئے تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو ہم نے ان سے بولا کہ حضرت کہ وہ میری بچی ہے اس کے ساتھ یہ یہ مسئلہ ہے تو ان نے بولا ان کی مدر کا اور بچی کا نام پوچھا اور پھر کوئی دن رانگ بن کری اور بتایا کہ اس بچی میں سات قسم کے جنگنات نے جنا قبضہ کیا ہوا مطلب وہ اس طرح کرتی تھی کہ مطلب جیسے بچی نے کھانا گیا تو الٹی کرتی اپنی الٹی دم کھاتی تھی اس کو اور اپنے یورین کو جو نا یورین کرنے کے بعد ہاتھوں سے یورین کو اڑاتی تھی پتر کندے اور ولیس کی سمجھیں پھرید کی سمجھیں وہ جنگنات تھے تو انہوں نے ان سے بولا کہ ٹھیک ہے تمہاری بچی جب وہ روم میں ہوگی تو اس وقت میں جو ہوں روم میں آؤں گا اور روم میں آنے کے بعد جو ہے میں اپنی ماں پڑھائی کروں گا تو بتاتے کہ وہ وہ جو آنر ہے وہ بتاتے ہیں کہ میری وائپ تھی میں تھا اور میرا ایک بڑا بیٹا تھا اور میرا چھوٹا بیٹا تھا اور اس سے چھوٹی میری یہ بیٹی تھی تو وہ بتاتے ہیں کہ ان بزرور کو ہم گھر لے کر آئے تو انہ ہمارے گھر میں جب یہ تشریف لائے تو انہوں نے میری وائف کو اور میرے بیٹے کو اور میری بیٹی کو میرے دوسرے بیٹے کو بولائے کہ آپ لوگ لان میں جا کے بیٹھ جاؤ گھر میں کوئی بھی نہیں آئے گا اور وہ اس سے بولا کہ آپ جو مین دروازہ نا یہاں بس کھڑے نہیں اور انہوں نے بتایا کہ روم کون سا ہے بچی گا جہاں وہ بچی ہے تو بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ اوپر گئے اور گول زینہ تھا گول زینے سے اوپر گئے تو سامنے وہ کمرہ تھا تو کہتے ہیں کہ وہ گئے تو کہتے ہیں جیسی میں نے اس ڈور کے جو لوگ تھا ہینڈل تھا اس کو جیسی میں نے پمرائے نا میں نے ایک جھٹکا وار کے پیچھے ہوں وہ اتنا آپ جیسے کچھ چیز آگ پر تپ رہی ہوتی نا بلکل ایسے ہی تپ رہی تھی ہوتی تو خیر انہوں نے اپنی جو ہے پڑائی کی اور پڑائی کرنے کے بعد اس کو پھوک ماری اور اس کے بعد دروازے پر انہوں نے پھوک ماری اور جیسی کھولا تو دروازہ کھل گیا وہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ بچی جو ہے بیٹھ کے اوپر ہاتھوں سے الٹی ہو کے سر اس ٹانگیں اس کے اوپر سر ریچی ہو سر اس کا پیچھے کے دور گھما ہوا وہ ان کو دیکھ رہی اور کہہ رہی ہے دفع ہو جائیں یہاں سے میں غیرت تو یہاں کیوں آیاں دفع ہو جائیں یہاں سے تو کہہ رہے ہیں انہوں نے جو ہے وہ پڑائی شروع کی پڑھنا شروع کیا اپنے حملیات سے وہ بڑے نامی گرامی تھے تو کم از کم اس بچی کو انہوں نے نارملائز کر دیا کچھ ٹائم کے لیے تو بچی نارمل ہو گئی پھر انہوں نے اس کی ماں وہ باپ کو اور اس کے بھائیوں کو اوپر بلائیا اوپر بلانے کے بعد ان کو بلائے کہ یہ بچی کو جو ہے نا تم آپ دیکھ رو اس سے مل لو تو بچی کو انہوں نے دیکھا اور کچھ پانی دیا پڑھنے کو کچھ تعویزات دیے کچھ ان کے گھر کے اندر مختلف جوہاں پہ کچھ تعویزات رکھے اور ان سے صدقے کے لیے کہا کہ تم جو ہے بکر زبا کرا دو صدقے کے تو انہوں نے بکر زبا زبا کرا ہے تو انہوں نے کہا تین دن کا عمل ہے اور میں تین دیر کروں گا یہ تو وہ کہتے ہیں بزرگ رات کو چلے گا تو ان کی والی صاحب نے رات کو فون کر کے بتایا کہ کمبرے سے بہت زیادہ رونے کی اور چیخنے کی اور شور شرابی کی آواز آ رہی تو وہ کہلے گے کہ صحیح ہمارا حصر ہو رہا ہے تو دوسرے دن پھر یہ گئے اور پھر اسی طرح ہوا پھر وہ آ گئے تو ان کی والی صاحب نے یہ کو فون کر کے بتایا کہ آپ کو اور زیادہ رونے اور چیخنے کی آواز آ رہی اے رہے بس ایک دن کا اور ہے اور بس تیسرے دن یہ سب سمجھو ختم تو کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے جو ہے تیسرے دن گئے اور تیسرے دن اس کے بعد عملیات کرنے کے بعد وہ نیچے لان میں بیڑھ گئے تو وہ بتا رہے ہیں اتنے چیخیں چلانے کی آوازیں آ رہی تھی اتنے رونے رانے کی آوازیں آ رہی تھی وہ جب بچی جو تھی وہ بلکل انہوں نے اس کو پوزیسن جاتا صحیح کرتے تو کہتے ہیں صحیح انہوں نے انہوں نے صحبنا کہ بچی کو اپنے پاس رکھا میں اوپر جاتا ہوں تو کہتے ہیں کہ وہ جو ایک جھاڑو ہوتی نا جس سے مطلب دھر میں جھاڑو لگاتی ہیں پھول جھاڑو ہوتی ایک تنکو والی جھاڑو ہے کہتے ہیں وہ جھاڑو لے مغوائی تھی اور انہوں نے بلکل صاف کوئی گندگی نہیں تھی وہ جھاڑو وہ لے کے گئے ہیں اوپر اور انہوں نے کوئی چیز تھی کافور تھی یا کوئی چیز ایسی تھی وہ پیالے میں جلائی ہے اور کوئی چیز ایسی بتا رہے ہیں کیا مجھے نہیں معلوم اس کا صحیح طرح میں نے ذہن میں نہیں آرہا وہ انہوں نے اس کمرے میں جلا کے رکھ دی اور جلانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ جھاڑو جی نا جھاڑو وہ میں نے اس گھر کی دیواروں کے اوپر سوٹ سوٹ سے ماری جیسے کہ سوٹ سوٹ سے جھاڑو مارتے ہیں تو وہ جب جھاڑو انہوں نے دیواروں میں مار دی مارنے کے بعد وہ نیچے آیا وہ انہوں نے اسے بلا کے مبارک ہو تمہارے گھر سے اس گندگی کو میں نے ختم کر دی تو وہ جب مطلب اب یہ چیز تو ہو گئی یہ چیز ختم ہو گئی منکل تو وہ اب ان کے ذہن میں یہ چیز آئی تھی یہ گھر ہمارے لیے جو نا ایک مطلب وہ کرس ہے اب اس کو جتنے میں یہ بکے کا بیج بچے یہاں سے چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے اس گھر کو بیجنے میں لگا دیا اور کئی اور شفٹ ہو گئے بچی ان کی طرف صحیح ہو گئی تو وہ چیز جو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے بیج کی چلے گیا ہم نے کہا تو اب صاف ہو گیا ہے معاملہ آپ کو ایسی گڑپڑ کی بات دی لیکن اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہے تو میں انہی آلم سے رابطہ کرتا ہوں پوچھتا ہوں ماجرہ کیا تھا وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ان کو فون کیا اور اونر کو ان کے سامنے اونر نے ان کو فون کیا بجنوب سے بولا حضرت ہماری بچی تو اب ٹھیک ہے آپ نے دعائیں کی تھی اور جو آپ نے بڑھائی ہوئے کی تھی وہ تو صحیح لیکن آپ یہ بتائیں کہ جو جھاڑو لے کر آپ گئے تھے اور آپ نے وہی جلائے تھے اس کا کیا مطلب تھا اور یہاں جب میں نے گھر اس کو سینل کر دیا اور جو بارے چلے ہیں اس پر خون نکل رہے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ میں نے ان جو شیعتین تھے جو جنات تھے ناپا میں نے اس کو ان جھاڑووں سے مارا اور پڑھائی کر کر تو کہہ رہے ہیں وہ ان دیواروں میں گھس کے چھپ گئے ان دیواروں میں گھس گئے جو سات جنات تھے وہ ان دیواروں میں گھس کے چھپ گئے اور پھر میں نے جو ہے اس کمرے کو جو ہے وہ مطلب اپنا حصار سے اس کو وہ کر دیا کہ اب یہ کمرہ کلیر ہو گیا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھے تھے کہ یہ یہاں سے بھاگ جائیں گے دفعہ ہو جائیں گے لیکن وہ دیواروں میں مطلب ان کو جس آپ یہ سمجھے ان کو دیواروں میں قید کر دیا انہوں کہ وہ دیواروں میں نکل نہ سکتے ان کا حصار بنا کے تو اب جب یہ رنگ والے آئے اور دیواریں کھڑچی اور وہ جب خون نکلا اس میں سے تو وہ یہی تھا سب کچھ کہ وہ ماجرہ کہ وہ اپنی دیواروں میں قید تھے مطلب ان کو قید کر دیا تھا تو اب وہ جب اس دیوار پہ کوئی ورکنگ کر رہے تھے کوئی کام کر رہے تھے ایسے چیف ستے سے چلاتے تھے رونے کی آوازیں آتی تھی وہ سب یہ جنات کی آوازیں تھی چھی اکنیشن لانے تو کہنا ہے کہ بھائی وہ تو وہ جو صاحب تھے جن میں خلیدہ تھا گھر وہ اتنے ڈر گئے اتنے خوصدہ ہو گئے تو انہوں نے کہا بھائی میرے تو اس گھر میں رہ رہے ہی نہیں ہے اب اور میں تو یہاں سے جان چھوڑا گیا اس گھر میں بھی بیج کے ختم کروں تو انہوں نے ان کے جو سیکنڈ آنڈر تھے انہوں نے ان بزرگ سے بولا کہ حضرت کوئی ان کا علاج ہے کہ یہ ختم ہو جائیں یا سے چلے جائیں تو انہوں نے کہا مجھے پھر آنا پڑے گا ادھر اور پھر میں جو ان کو کر دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ کیونکہ وہ تو اس آج چکے تھے میں نے اپنا حسار بنا بان دیا لیکن یہ جو ٹرائجیڈی ہوئی تو اس سے پھر کہتے ہیں کہ وہ پھر وہ بزرگ آئے اور انہوں نے اس کو مزید پورے خر کو جو اس پوزیشن سے نکالا اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے وہاں پڑھائی بیٹھ کے کی اپنے ساتھ ایک دو بندے بھی لائے اور بیٹھ کے پڑھائی کی تو بتاتے ہیں کہ ہم نے ان دیواروں سے عجیب و غریب قسم کی شکلہ کے لوگوں کو کچھ عورت ٹائپ کے تھے کچھ مرت ٹائپ کے ان کو نکلتے ہوئے دیکھا اور اس گھر سے جاتے ہوئے دیکھا تو وہ انہوں نے پیدا پورے گھر کا عصار کیا اور ان سے بھی کہا کہ بھئے آپ قربانی دیں اور صدقہ دیں کہنے کو جو بھی کہا گیا ان سے انہوں نے گھر کیا تو اس گھر کو انہوں نے اس پوزیشن سے نکال دی سنا یہ ہے کہ وہ گھر میں وہ شفت تو نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے گھر کو سیر کر دیں لیکن کسی اور نے اس گھر کو پرچیس کیا اسے ٹوڑ دیا پورا گھر ٹوڑ کے پلوٹ بنا کے میں خاص سے اس کو اب دوبارہ ہونے دب نئے طریقے سے کنسٹرکشن کیے تو یہ واقعہ تھا ایک تو میں نے کہا اس بک کی آنٹی ٹیلز والوں کو یہ واقعہ میں اپنا شیئر کر دوں اگر آپ کو پسند آتا ہے تو اپنی سٹریم کا حصہ ضرور منائی تینکی خدا حافظ